اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ سب حدیت سے ہوں گے یہ ہے ہماری اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم آج ہم اس کا کریں گے ہفتہ نمبر سات ہفتہ نمبر سات میں ہم کریں گے اپنا سبق نمبر چار جس کا عنوان ہے حلف الفضول حلف کا مطلب ہے احد معایدہ وعدہ حلف تحریری معایدہ الفضول فضول فضل کی جمع ہے جنگ فجار میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا جنگ فجار میں قریش کا ایک اور قبیلے کے ساتھ جگڑا ہوا جنگ ہوئی جس میں فتہ تو قریش حاصل ہوئی تھی لیکن دونوں قبیلوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا جنگ فجار میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اس لیے کچھ امن پسند لوگوں نے آئندہ جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک معایدہ کیا معایدہ تحریری وعدہ جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے یہ معایدہ کرنے والے اکثر لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا اور فضل کی جمع فضول ہے جبکہ عربی میں معایدے کو حلف کہتے ہیں اس لئے اس معایدے کا نام حلف الفضول مشہور ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معایدہ میں شرکت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے اگر اسلام کے دور میں بھی مجھے کسی ایسے اہد و پیمان کے لئے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا جی تو بچو آتے ہیں ہم اپنی کتاب کے سفر نمبر 38 کی طرف یہاں پر ہمیں تفہیم دی گئی ہے سرگرمی نمبر ایک دائیزیل سوالوں کے جواب دیں حرب فجار کا کیا نتیجہ نکلا امن پسند لوگوں سے کیا مراد ہے معایدہ کرنے والے اکثر لوگوں کے نام میں کیا سوال نمبر ایک حرب فجار کا کیا نتیجہ نکلا جواب حرب فجار میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا حرب فجار جنگ فجار سوال نمبر دو امن پسند لوگوں سے کیا مراد ہے جواب امن پسند لوگ جنگ کے حلاف ہوتے ہیں اور ملک میں امن و سکون چاہتے ہیں سوال نمبر تین معایدہ کرنے والے اکثر لوگوں کے نام میں کیا آتا تھا جواب اس معایدے میں شامل اکثر لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا فضل زیادہ لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا فضل کی جمع فضول اسی لیے اس معایدے کو حلفل فضول کا نام دیا گیا جی تو بچو ستگرمی نمبر دو ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک حلفل فضول کیا تھا حلفل فضول ایک معایدہ تھا جنگ تھی یا بائکار تھا علیف اس کا درست جواب ہے حلفل فضول ایک معایدہ تھا نمبر دو حلفل فضول میں کیا فیصلہ کیا گیا تھا نمبر ایک ظالموں کا مقابلہ اور مظلوموں کی مدد کی جائے گی آپس میں جنگ کی جائے گی یا غیر جانبدار رہا جائے گا اس کا بھی درست جواب علیف ہے ظالموں کا مقابلہ اور مظلوموں کی مدد کی جائے گی نمبر تین کیا حلفل فضول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی نہیں جی ہاں صرف شرکت کا ارادہ کیا اس کا بھی درست جواب ہے اس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلفل فضول میں شرکت کی تھی نمبر چار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد حلفل فضول کی تعریف کی نہیں ہاموش رہے یا تعریف فرمائی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد حلفل فضول کی تعریف فرمائی نمبر پانچ حرب فجار کن کی لڑائی تھی دو ملکوں کی دو قبیلوں کی یا دو آدمیوں کی بیس کا درست جواب ہے دو قبیلوں کی سرگرمی نمبر تین درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک حلفل فضول ایک اچھا معایدہ تھا درست نمبر دو حلفل فضول مکہ کے لوگوں کے درمیان ہوا درست مکہ کے لوگوں کے درمیان دو قبیلوں کی جنگ کے بعد ہوا نمبر تین حلفل فضول جنگ فجار سے پہلے ہوا غلط کیونکہ پہلے جنگے فجار ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں حلف الفضول ہوا نمبر چار مائدے کی پابندی کرنا لازم نہیں ہوتا غلط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مائدے کی پابندی پر بہت زور دیا ہے ہمیں وعدہ کرنے اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جی تو بچو اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے سفر نمبر انچاس کی طرف جس پہ ہمیں باب چہارم سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا سبق نمبر ایک دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو پیارے بچو ہم پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں پڑ چکے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسلام کے لئے بہت قربانیاں دیں آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے حلیفہ بنے آپ رضی اللہ عنہ دو سال تک حلیفہ رہے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے حلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتہائی دلیر اور وہادر انسان تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت محالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوائش تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایمان کی دولت عطا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے مگر اب مسلمانوں نے حانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کرنا شروع کر دی اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کفر اور اسلام میں فرق ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً ساڑھے دس سال مسلمانوں کے حلیفہ رہے آپ کا عدل و انصاف دنیا میں مثال سمجھا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنی رائعہ کا حیال لکھنے کے لئے راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی پریشانی کی حالت میں تو نہیں قید کے زمانے میں گندم کی بوریاں اپنے اوپر لاد کر لے جاتے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری آپ رضی اللہ عنہ کا لباس اور کھانا پینا سادہ ہوتا تھا آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی پیروی کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہے جی تو بچو اب آتے ہیں سبق نمبر ایک کی تفہیم کی طرف سرگرمی نمبر ایک دیزل سوالوں کے جواب نے سوال نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کی دعا کس نے کی جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت عطا کر دیں یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سوال نمبر دو فاروق کا کیا مطلب ہے جواب فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا سوال نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے اور کیوں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کفر اور اسلام میں فرق ہوا سوال نمبر چار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سال مسلمانوں کے حلیفہ رہے جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً ساڑھے دس سال مسلمانوں کے حلیفہ رہے سوال نمبر پانچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریعہ کا حیال کیسے رکھتے تھے جواب آپ رضی اللہ عنہ اپنی رایہ کا حیال لکھنے کے لیے رابطوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی پریشانی کی حالت میں تو نہیں جی تو بچو اب آتے ہیں سرگرمی نمبر دو کی طرف درست رملے کے سامنے درست اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے درست نمبر دو مسلمانوں کے پہلے حلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے غلط کیونکہ مسلمانوں کے پہلے حلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے نمبر تین حضرت ابو بکر صدیق دو سال تک حلیفہ رہے درست جواب نمبر چار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات شہادت سے ہوئی غلط نمبر پانچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی اسلام کے محالف نہیں تھے غلط جواب کیونکہ آپ پہلے اسلام کے دشمن جی تو پیارے بچو ہمارے پاس سرگرمی نمبر تین ہے عملی کام نیچے دیئے گئے ہانوں میں جو باتیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں درست ہیں ان کو سبز اور جو غلط ہیں ان کو زر جنگ کریں سب سے پہلے حانہ کعبہ تعمیر کیا غلط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا شہید ہوئے جی ہاں اس میں ہم سبز رنگ کریں گے آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے دوران شہید ہوئے سادہ زندگی گزاری درست اس میں بھی سبز رنگ کریں گے تیسرے حلیفہ غلط کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے حلیفہ تھے ذل نورین غلط یہ بھی حضرت عثمان غنی کا لقب ہے حضرت امت فاروق رضی اللہ عنہ کا نہیں قرآن جمع کیا غلط یہ بھی حضرت عثمان نے کیا مدینہ کی گلیوں میں گرشت دروست اس پہ ہم سبز رنگ کریں گے عدل و انصاف دروست آپ رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا پھانہ کعبہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھ بھائی دروست بہادر اور دلیر انسان دروست روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر دروست آپ رضی اللہ عنہ کی قبر روزہ نبی میں حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے ساتھ ہے حبشہ حجرت کی غلط اس میں بھی عزرڈ رنگ کریں گے جی تو بچو یہ تھا ہمارا پیلیر نمبر ساتھ جس میں ہم نے اپنے دوست بھاگ پڑھے اب ہمارا کام مکمل ہوا اللہ حافظ پی امان اللہ